سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے علی شہزاد سوال کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چراغہ وغیرہ کر رہے ہوں تو آپ نماز نہیں پڑھتے ہو جشنی ولادت منانے کا کیا فائدہ تو ان کا ایسا کہنا کیسا ہے کیا فائدہ اللہ اللہ یہ واقعی نماز تو فرض ہے کوئی شک نہیں نماز پڑھنی ہی چاہیے نماز معاف نہیں ہے اور سب سے پہلے قیامت دن نماز پوچھی جائے گی یہ درست نہ ہوئی تو باقی عمال بھی بدرجہ اولہ نادرست ہوں گے تاکیت تو بہتے نماز کی اور فرض بھی ہے پڑھنی چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا یا فرائض ادا نہیں کرتا اب وہ کسی صورت میں اور نیکیاں نہ کریں السلام علیکم کہنا یہ نیکی ہے اب جو بے نماز بھی ہے کیا اس پر پابند ہی لگائیں گے کہ وہ السلام علیکم بھی نہ کہا کریں یہ نیکی ہے نہ نماز نہیں پڑھتا سلام سے کیا فائدہ اچھا آپ نے ابھی کہا اللہ نماز نہیں پڑھتے اور کہا اللہ اللہ تو نے کیا اللہ کہنا کیا فائدہ آپ کو اللہ کا نام لینے سے اچھا جو نماز نہیں پڑھتا اس نے کسی غریب کی مدد کر دی غریب کا دل خوش کر دیا اس کو کچھ رقم پیش کر دی بشارہ دکھی تھا ارے نماز نہیں پڑھتے اور تم نے غریب کی مدد کر دی کیا فائدہ یہ پھر غریب اور یامیر دونوں مل گئے دھیبیں گے آپ کو بتائیں گے کہ کیا فائدہ اس لئے مطلب عقل اور خوش کے نا کھنٹے کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کو گائے کو رکھتے ہیں بلکہ یہی نیکی ہو سکتا ہے اس کو نمازوں کی طرف پر لے آئے یہ لوگوں کی بڑی عجیب منطق ہے نماز نہیں پڑھتے ہیں یہ کرنا کیا فائدہ ہے نماز نہیں پڑھتے کیا فائدہ تم کو نماز پڑھنا آتی ہے اچھا آتی ہے قبول ہو گئی اس کی کوئی قارنٹی ہے اللہ کی بارگاہ میں تو خالی چراغہ ہی نظر آتا ہے کہ جشنِ ولادت کا کیا فائدہ باقی تو قدم قدم پر ایک مسلمان جو ہے بہلے بے نماز ہی ہے غلط غلط کر رہا ہے نماز نہیں پڑھتا لیکن قدم قدم پر اللہ کا نام لے رہا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نام لے رہا ہے کلمہ پڑھ رہا ہے کبھی کبھی سبحان اللہ بول گا تو کہ سارے کام اس کو مند کروا دو کہ نماز نہیں پڑھتے تو یہ اللہ رسول کا نام لیتے ہی کیوں کوئی فائدہ نہیں ہے چھڑو اس کو تو ایسا ایسا لا کریں یہ تو ولید بن مغیرہ کی صفت ہے ہاں ولید بن مغیرہ وہ سخت کافر تھا قرآن میں اس کا ذکر ہے اس کے دس عیب قرآن نے گنوائے اس میں ایک یہ بھی تھا من ناعِ لِلْخَيْر بھلائی سے بڑا روکنے والا یہ چراغہ بھی کوئی اچھی نیسے دستہ ولادت کے موقع پر کرتا ہے تو ایک اچھا کام کرتا ہے ایک نیک کام کرتا ہے تو اس کو روکنا یہ درست نہیں ہے ہاں اپنے اشادیوں میں یا چراغیں کرتے ہو خطناوں میں یا اور اندھر میں ڈبے رو مت کرو تو تو کریں گے اور کس صحابی نے بھائی شادی کے موقع پر اپنے بلڈنگ سجائی تھی تو مطلب یہ کہ خامہ کا مطلب آخر جشنِ ودادت میں کیوں مطلب مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے سرکار کی محبت میں کوئی کرتا ہے تو آپ بھی مطلب ان کی صحبت میں عاشقار رسول کی انشاءاللہ آپ بھی کرنا سیکھ جاؤ گے جذبہ ملے گا اللہ کے پیارے پیارے آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت عبودر رفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا ہے لَا تَحْقِرَنَّمْ مِنَ الْمَعَرُوفِ شَيْئَا تم کسی نیکی کو حقیر نہ جانو وَلَوْ أَنْ تَلْقَا أَخَاكَ بِوَجْهِ تُولِقَ اگرچہ وہ تمہارا اپنا بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا ہی ہو عبودر غیفاری صحابیوں فرما رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم کسی نیکی کو حقیر نہ جانو اگرچہ وہ تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا ہی ہو لیکن ملاقات کرنا اپنے بھائی سے مسکرہ قریبی جو سب آپ کا کام ہے بے نمازی کو مت کرنے تو ہاتھ بندو پھر آپ کو بتائے گا کہ نیکی سے کس طرح رکا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا یعنی بعض باتیں انسان کے نظریک بہت معمولی سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کرتا بلند کرتا اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کرتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کبھی اللہ تعالیٰ کے ناراضی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے بخاری کتاب الرقاق باب حفظ اللسان حدیث نمبر چھے ہزار چار سو اٹھتر باب حفظ اللسان تو یہ مطلب ہے کہ بعض اوقات اسی بات کرتا ہے بندہ کہ اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں حالانا اس کو پتا نہیں ہوتا اچھی بات کر جاتا ہے اس کے موں سے ادا ہو جاتی ہے صرف بعض اوقات اس کی بات اسی نکل جاتی ہے موں سے اور اس کا خیال نہیں کرتا لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے تو اس کے اپنے زبان کو کنٹرول کریں آپ چراغاں نہ کریں تو گناہ گار نہیں ہیں چراغاں کو برا سمجھیں گے تو یہ برا ہے اس کے ایک نیک کام کو کر رہے ہیں جشنہ ولادت کے چراغاں میری مراد ہے کسی نے حضرت جنیزی بغدادی رحمت اللہ علیہ کو بعد وفات خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا گزلی فرمایا عبادات ضائع ہو گئی اشارات فنا ہو گئے ہاں اگر کام آئی تو وہ تحجید کی چند رکعتیں جنہیں رات کو عدہ کیا کرتا تھا حوالہ لمعات و تنقیش جلد تین صفحہ نمبر تین سو چوالیس تو اللہ پاک کو کون سی نیکی پسند آ جائے اس کا کسی کو بھی نہیں پتا اللہ پاک کی خفیات تدمیر چھپا فیصلہ کس کے بارے میں کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا تو اس نے کوئی سی بھی نیکی ہو کسی کو کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اس سے کیا فائدہ لیکن یہ بعض وقت میں اسی میں کہا جاتا ہے گیارویں شریف کرتا ہے نماز نہیں بڑھتا کیا فائدہ آپ کی دعوت کرتا ہے امبریاں نکھلاتا ہے نیکی کا کام ہے تب بھی یاد آتا ہے کہ نماز تو پڑھتا نہیں میرے کو دعوت دین آ گیا ہے حاصر حاصر ابھی آیا دیر پہلے سے جا کے بیٹھ جاؤ گیا ویریانی کھانے کے لیے تب بلکل یاد نہیں آتا یہ تو بین نمازوی ہے اس کی ویریانی کے نیکی کیا فائدہ نہیں کبھی بھی یہ آپ کے ذہن میں نہیں آگا اگر جشنے ولادت کے بارے میں کیوں ہوتا ہے کیا فائدہ گیارویں شریف کے بارے میں کیوں آتا ہے کیا فائدہ اس لئے اپنی سوچ کا علاج کیجئے سوچ کا علاج کرنے کی ہسپیٹل جو ہے نا یہ فیضان مدینہ ہے آ جاؤ فیضان مدینہ آ جاؤ انشاءاللہ علاج ہو جائے گا سب سب میں جائے گا اللہ نے چاہتا ہوں صلو علی الحبیب صلو علیہ وآلہ محمد